تو آپ کے جیون کا کون سا بھاگ ہے جس میں پرمیش اور شامل ہے؟ کیا یہ صرف آدھیاتمک بھاگ ہے؟ یا بھاہبناتمک؟ یا کیا ان کا ساشن، ان کا راجے، ان کا پرابدھان اور آشیش آپ کے جیون کے ہر حصے میں ہے؟ میں ہوں پریسٹو بھر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں آپ کا سواگت ہے کچھ سال پہلے میری پتنی اور میرے پاس انیسویں صدی کا ایک سنتر گھر تھا لیکن پھر ہم نے ایک اور پرانے گھر کو دیکھا جس میں بہت مرمت کی ضرورت تھی لیکن یہ کافی سستہ بک رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہمیں اپنے موجودہ گھر کو بیچ کر یہ گھر کریدنا چاہیے اور اس کا نوینی کرل کرنا چاہیے یہ ایک بڑا فیصلہ تھا اس لئے ہم نے اس کے بارے میں پراتھنا کی ہی پربو آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہم دونوں نے محسوس کیا کہ پرمیشور چاہتے تھے کہ ہم یہ قدم اٹھائیں حالانکہ ہم یہ سنشچت نہیں کر پا رہے تھے کہ کیوں ایسا کریں؟ اس لئے ہم نے نئی جگہ خریدی اور اپنے موجودہ گھر کو بکری کے لئے لگا دیا بیچنے سے پہلے خریدنا ایک جوکھم بھری بات ہو سکتی ہے لیکن مجھے آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ سب کچھ اچھا ہوا اور ہم اس سے بہت آشیشت ہوئے لوگوں کو آشیارے ہوتا ہے کہ کیا واسطہ میں پرمیشور ہمارے جیون میں سانساری کے بستو میں بھی روچی رکھتا ہے جہاں وہ بلکل رکھتا ہے بابل میں لکھا ہے بھجن سہیتا چھا سٹھ اٹھائے پاچ سے سات بچن میں آؤ پرمیشور کے کاموں کو دیکھو وہ اپنے کاریوں کے قارن منشیوں کو بھائی یوگے دیکھ پڑتے ہیں اس نے سمدر کو سوکھی بھومی کر ڈالا بے مہانت میں سے پاؤں پاؤں پار اترے وہاں ہم اس کے قارن آنندت ہوئے جو اپنے پراکرم سے سروتہ پربھتا کرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے جاتی جاتی کو تاکتا ہے ہٹیلے اپنے سرنا اٹھائیں سمدر سمدر پر ہم نے دیکھا ہے کہ پرمیشور ہمارے جیون میں شکتشالی چیزیں کرتے ہیں اور وہ کیوں نہیں کریں گے ایک بار جب آپ پورے دل سے اسے چاہتے ہیں اسے سمبانت کرتے ہیں اس کا نام اوچھا اٹھاتے ہیں تو آپ بہتر طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں پرمیشور کے کاموں کو دیکھو اس کی باتیں ہمیں بسمت کر دیتی ہیں آپ ایک شکتشالی پرمیشور کی سیوہ کرتے ہیں چکت ہونے کے لئے تیار رہیں یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کی لئے